اسلام علیکم بہت سارے پیشنمت سے پوچھ رہے ہیں کہ گرمی بہت شدید ہے ہم اپنے سکن کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گرمی ہے یہ آپ کی سکن کو کیسے ڈیمیج کرتی ہے کیسے برباد کرتی ہے جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو سکن کے گلینٹ ہیں اس میں گلینٹ ہوتے ہیں سبیشیز گلینٹ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ سکریرز کرتے ہیں اور یہ وہ والا آئل ہوتا ہے جو سٹکی ہوتا ہے اور جب پولوشن ہوتی ہے دست آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اٹیشٹ ہو جاتی ہے جیسے ہی اٹیش ہوتی ہے ہمیں اچنگ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گرمی میں باہر نکلتے ہیں تو ریش پر جاتے ہیں تو یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے اور باز ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب سورج کی شوائیں جس میں الٹا وائلٹ ریز ہیں وہ پڑتی ہیں تو سکن کے جو ملتین سیلز ہیں ان کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے اور ہوتا کیا ہے کہ بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں پیننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں باہر کے ملکوں میں لوگ سورج کی شراؤں کے نیچے وہ ریز لینے کے لیے لیتے ہیں سویمنگ پول کے باہر ہو گیا یا پھر وہ ہائیکنگ کرتے ہیں تو ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت گو رہے ہیں تو ہمارے ملتین سیلز رہنا پروڈکٹ کر رہے ہیں ہم ٹین ہوں لیکن اگر ایشیا میں یہ دیکھا جائے تو ہم تو بالکل کالے ہو کے رہ جائیں اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہئے کہ سکن کی بربادی کیسے ہوگی ہے اور پھر سونے پہ سوہا گا یہ کہ اگر کوئی انفیکشن ہو گیا کوئی بیکٹیریا لگ گیا تو سکن بالکل برباد ہوگی تو بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنی جل کا کیسے حیال رکھنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ دن میں جتنی دفعہ دل جائیں اپنی سکن کو واش کریں بار بار موند ہوئے واش کریں جو کہ میڈیکیٹڈ سوپ سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے واش کریں سکن کیئر کریم کا استعمال کریں ہاں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی مایسٹرائزر کریم یوز کریں یا لوشن یوز کریں ایسا مایسٹرائزنگ کریم لوشن جو نون سٹکی ہو تاکہ آپ کی سکن ہائیڈریٹڈ رہے پانی بہت زیادہ پیئیں جتنا پیئیں گے اتنا اچھا ہوگا ڈائیٹ ہلکی لیں ورزش کریں واک کریں اس طرح اپنے آپ کو اپنی سکن کو آپ فریش رکھ سکنے سکربنگ کریں سکربنگ سے یہ ہوگا کہ جو ڈیڈ سکن ہے وہ اتر جائے گی اور نیا جائے گی کچھ لوگ کا یہ خیال ہے کہ ہم تو اسی میں رہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے تو بھائی پسینہ آنا بھی بہت ضرور ہے اس کے لئے ایک علیدہ سے ویڈیو لیکن اس ٹائم آپ نے اپنی جلد کا کیسے خیال رکھنا ہے اور آپ کی جلد کیوں خراب ہوتی ہے دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتاتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور میں یہ اگلے آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے